بات کریں گے ایک تو آپ جانتے ہیں کہ انڈین پرائی مینسٹر جو ہیں وہ یو اے ای کے وزٹ پہ گئے اس پہ بھی ہم بات کرنا چاہیں گے اور سمجھنا چاہیں گے کہ آپ ان کے اس وزٹ کو کیسے دیکھتے ہیں کتنا وہ امپورٹنٹ تھا اس کے علاوہ ایک بار پھر مندر جو ہے وہ توڑا پھوڑا گیا ہے وہاں پر سندھ میں اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے ہر بار ہماریاں یہ ہوتا ہے اور ہم ان لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں جو بیچارے ہمارے ہاں رہ گئے ہیں کسی وجہ سے آہ مانورٹی کے لوگ اور یہ کرتے ہوئے ذرا بھی ہمیں ججک نہیں ہوتی کوئی شرم نہیں آتی لیکن بار حال یہ ایک بار پھر جو ہے وہ ڈیمولش کیا گیا ہے کرتے ہیں موڈی جی کا وزر یو اے ہی گئے ایک سکسپل فرانس کے ٹلپ سے اور میں بالخطور یہاں یہ کہوں گا کہ تینوں جگوں پہ جہاں موڈی جی گئے امریکہ آئے انہوں نے میک ان ایڈیا کو پرموٹ کیا انہوں نے جو تیارے اینجن بنانے کا جو تھا وہ بھارت میں لے کے جائے گی ان کو کیا اب فرانس میں گئے وہاں بھی میک ان ایڈیا کو پرموٹ کیا انہوں نے وہ جو وہاں سے ریفال تیارے ہیں وہ ریلائنس کے ساتھ بن گئے بھارت میں بنیں گے اور جو سم مارینز ہیں وہ پہلے ہی موبائی میں سے بن رہی ہیں اور جو ایک اور بات دو تینوں جگہوں پہ جو مشترکہ چیز تھی کہ بھارت کی کرنسی کو پرموٹ کیا ہے UPI کو پرموٹ کیا ہے انہوں نے فرانس میں اور یہ UAE کے ٹریپ کے اوپر گئے ہیں وہ بھی وہاں پہ انہوں نے UPI کو اور فارم کرنسی بھارتی کرنسی روپے کو پرموٹ کیا ہے یہاں پہ میں یہ خاص کہنا چاہوں گا دو چیزیں بڑے ویلیڈ پوائنٹ ہے وہاں میں جو میں بڑے بلخصوص بتانا چاہوں گا آپ کے دیکھنے والوں کو کہ ہنڈرڈ بلیئن کی ٹریڈ کا ٹارگٹ تھا ایٹی فائی بلیئن اچیب کر چکے ہیں اور میرے خیال میں جو سپیڈ جیس طرح چلتے ہیں وہ ہنڈرڈ سے بھی کراف کر جائیں گے دوسری جو ایک سگنیفیکنٹ بات جو میں نے اگلے دن ہمارے رنویر صاحب جو ہے بھارت سے ان کی جو میں نے ان کی ویلاگ سے دیکھے بڑے بڑے سلجی بھی بات کرتے ہیں ہمیشہ بڑی تو میں ان کی بات یہ کر رہا تھا کہ ان کے میں نے اگلے دن بھیلاگ سے دیکھا اور انہوں نے بڑی ٹیکنیکل بات بتائی ہے جو ابھی تک میں نے کہیں سے نہیں سنی انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر میں اور بھارت کے اندر جو سلوشن انڈیا نے نکالا ہے بھارت نے وہ یہ تھا کہ وہاں پہ سعودی ریبیا اور یو ای کو انوال کرنی ہے انویسمنٹ میں اب اس کا انڈریکٹ تعلق دیکھا رہے تو وہ کیا ہے آپ کو سارے کرزیں جو ہیں سعودی ریبیا اور یو ای سے آ رہے ہیں تو آپ کو اب وہ آپ کو بھارت کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ کشمیر اور ان سائیڈ پہ کیا ہو رہا ہے وہ آپ کو سعودی ریبیا اور یو ای کہہ دے گا کیونکہ آپ ان کے کرد دار ہیں تو یہ بڑی ٹیکنیکل بات میں نہیں اور اسی حوالے سے جو موڈی جی وہاں پہ گئے وہاں بھی ان کو پروٹوکول بڑا دبردست ہائے سویلین اوار پھر وہاں ملا ان کو بڑی اچھی میٹنگز رہی میں سمجھتا ہوں کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں سب سے بڑا تحفہ جو میں سمجھتا ہوں کہ موڈی جی نے دیا ہے بھارت کو کوئی نیشنلزم کا دیا ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں دنیا میں ایک دفعہ ایک رواج چلا تھا لوگ ڈیموکریسی جمہوریہ سے بیزار تھے نیشنلس مومنٹ چلی تھی چاہے وہ ٹرم صاحب کی تھی چاہے وہ برکسٹ تھا چاہے خان صاحب کو دیکھیں ساری کمپینز ختم ہو چکی ہیں لیکن موڈی جی کی سیکسیسفل کمپین ہے میں حران ہوں نہ صرف بھارت اس وقت جو ہے وہ ترقیوں پر جا رہا ہے بھارتی ڈائسپورا جہاں جہاں بھی ہے اب میں اس بھارتی ڈائسپورا کو جو کفت انہوں نے دیا ہے وہ بھی شاید میں نے نہیں بتایا آپ کو کہ فرانس کے اندر جو انہوں نے بات کی ہے کہ ہمارے سکوڈنٹ جو آتے تھے پہلے دو سال رہتے ان کو ورک پرمنٹ دیا جاتا تھا فرانس میں اب وہ دو سال سے بڑھا کر پانچ سال کا کریں اس سے ان کو ریمیٹنٹ بھی آئے گی بھارتی سٹوڈنٹ آئیں گے پڑھیں گے وہاں سیٹ بھی ہوں گے اور بھارت کا انفلورس فرانس کے اندر مزید پڑھیں گے اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے میں آگے بات کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو کراچی کے اندر ہوا ہے ڈیٹھ سو سال پرانا ایک مندر ماری ماتا جو اس کا نام ہے سولجر بزار میں اس کو ڈیمالش کیا گیا اور میں آپ کو ڈان کا ریفرنس دوں گا کوئی یہ نہ کہے کہ میں شاید میری انفرمیشن ہے میں نے کسی ایڈین چینل سے لے لی ہے یہ ڈان نے اس کو ریپورٹ کیا ہے مدرانسی ہندو کمیونٹی کا تھا وہ اور مجھے اس میں سے کرپشن کی سمیل آتی ہے تو کرپشن کی سمیل اس طرح آتی ہے کہ دو لوگ ایک عمران حاشمی ہے اور ایک ریکھا نامی عورت ہے ایک نوید نامی بندے تین ہیں ان تینوں نے مل کے وہ قبلہ کیا ہے ستر ملین روپیز میں اس کو بیچا گیا ہے کمرشل کرنے کے لیے اب افسوس جو ہے مجھے ابھی میں اس پہ خود ریسرچ مزید کر رہا ہوں کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے یہ ابھی انیشن لیوی ایک دن کی پرانی بات ہے لیکن مجھے اس چیز پہ اعتراض ہے کہ وہ مذہبی عبادت گار تھی لوگوں کے سینٹیمنٹ تھے اس کے ساتھ ہسٹورک پلیس تھی ڈیڑھ سو ساتھ تھی اس کو جو بھی اس کی سرکمسپانسی سے سیچویشن تھی اس کو احتیاط کے ساتھ سارا کچھ کرنا چاہیے جو مدرسی ہندو کمیونٹی ہے اس کو اعتماد میں لینا چاہیے یہ سندھ گورنمنٹ کی ڈیوٹی بن رہے ہیں یہ میں مجھے اس پہ افسوس ہوا ہے کہ یہ جو جترا کیا گیا ہے لوگ احتجاج کر رہے ہیں آج بھارتی میڈیا نے بھی اس کو اٹھایا پاکستان میں دوسرے میڈیا نے کبر اس کو نہیں کیا سوائے ڈان کے لکھے یہ خبر جو جو پھیلے گی خبر میں افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا امیج پہلے ہی کوئی اچھا نہیں ہے یہ اس پہ مزید نقصان کو چاہیے یہ احتیاط کرنے چاہیے ان چیزوں کو کیونکہ مذہبی عبادت کا جو ہے تھی چاہے کسی چاہے چرچ ہو چاہے گردوارہ ہو سنگاہ ہو مسجد ہو لوگوں کے جذبات ان کے ساتھ ہی مال ہوتے ہیں لیکن میں پھر کیا افسوس کے ساتھ کہوں اب اس کے ساتھ ایک اور میرے رزین میں اچھی مثال تو نہیں ہے سیما جو گئی ہے بھارت میں اپنے پرسنل اس کی پرسنل ایکشن تھا پرسنل ایکشن تھا illegal گئی جیسے بھی گئی ہندو دھرم میں گئی وہ بھی اس کا اپنا پرسنل دیسیجن لیکن میرے جو ہندر کے کچھ جو ہمارے پاکستانی ہے وہ کہتے ہیں ہم ہندو کمیونٹی کے پیچھے جائیں گے ہم یہ کر دیں ان کا کیا کسور ہے بھے اس میں مجھے بتایا جائے کنونس کیا جائے کہ سیما کے ایکشن کا ہندو کمیونٹی سن میں جو رہا تھی اس کے ساتھ ان کا اس کا پرسنل ڈسیجن ہے یہاں کمیونٹی ہے وہ بیٹھی پہلے ہی وہ مظالم کا شکار ہے پہلے ہی کمزور ہے میں بلکہ یہاں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا خدا رہا یہ ہر پاکستانی کی مورل اور مذہبی obligation ہے اگر اسلام کو سمجھ نہیں کہ کوشش کی جائے تو ان لوگوں کا خیال رکھنا آپ کی اخلاقی اور مذہبی duty ہے تو کوشش کی جائے کہ ان کو نا نقصانی ان کے جذبات ان کے بھی جذبات ہیں نائنٹین فوڈی سیون میں جو مظالم ہوئے ہیں ان کو دوبارہ ریپیٹ نہ کریں خدا رہا یہ میری humble ریکویسٹ آپ سے یہ میں بلکل اس چیز پہ اعتراض کروں گا کہ کسی اور 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 میں یہ ریکویسٹ کروں گا سندھ حکومت حکومت سے مراد علی شاہ صاحب سے کہ مدرسی ہندو کمیونٹی کو بٹھا کر ان کا اعتماد ریسٹور کیا جائے اور اس کانفرنس کر کے نا صرف پاکتہ بھارت اور پوری دنیا میں جہاں جہاں ہندو سیٹل ہیں ان کو کلیریفائی کیا جائے کہ یہ کیا ہوا ہے کیوں ہوا ہے اور اس کو اس کو اس کی تدارک کیا جائے اس کو ٹھیک کیا جائے اس کی اپنی حالت میں ریسٹور کیا جائے یہ میں جاؤں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا پہلے ہی امیج ٹھیک نہیں ہے کوشش کریں ایسی چیزوں کے اندر احتیاط بڑھنا کریں اگر ایسی چیز بھارت میں ہو تو پھر آپ کا ٹی وی آپ کا میڈیا کس طرح چیختہ ہے کہ مسجد کا یہ کر دیا مسجد کا وہ کر دیا یہاں پہ میں نے بتایا کہ اس کا جو دان نے رپورٹ کیا ہے کہ اس کو کمرشلائز کر کے ستر میلین روکیز میں بیچا گیا ہے یہ کسی کی پرسنل پراؤٹی دھوڑی تھی دیکھا جائے یہ متروکہ انلاک جو تھی یہ ان کا حصہ ہونا چاہیے یہ آپ کا جو وہ کھمٹ کو انبال بھونا چاہیے کیونکہ یہ عبادت کا ہے یہ یہ کوئی ایک آڈنری کسی کا گھر نہیں تھا یہ کسی کی پرسنل پراؤٹی نہیں تھی مندر تھا وہ لوگ ڈیڑھ سو سال سے جا رہے ہیں اور عدالتوں میں اگر یہ اگر پروف کیا جائے تو اس کے ہی اتنا آسان کام نہیں ہے میں یہ ریکویسٹ کروں گا مدرس ایک تو مراد علی شاہ صاحب جو وہ جا کے اس کو احتیاط سے پر لے اور دوسرا اگر مدرسی ہندو کمیونٹی سیٹسفائی نہیں ہوتی ان کو جائے سندھ ہائی کورٹ کے اندر اپیل اپنی دائر کرنے جا کے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کمیشن بنائی جائے ریسرچ کی جائے انویسٹیگیشن کی جائے ان لوگوں کو گوٹ میں بلائی جائے عمران آشمی صاحب اور رکھا اور نوید جو ہیں جنہوں لوگوں نے یہ ایک میل فنکشن کیا ہے ایک زیادتی کی ہے میرے خال میں میں اس کو کنڈم کروں گا اب تیسری بات یہ میں کرنا چاہوں گا خان صاحب کا انٹرویو ہے ٹیم سبیسٹین ہے دی وی میں سمجھتا ہوں وہ ہیرو ہیرو ہیں ان پاکستانیوں کے جو انگلیش سمجھتے ہیں خان صاحب نے وہ کہتے ہیں کہ کریز سے باہر نکل کے کھیلا انہیں پتا تھا کہ میرے جو مریدین ہیں یہاں پاکستان میں ان کو تو انگلیش آتی دی ہے وہ تو سارے اردو میں لونڈے کا پاڑے تو ٹک ٹک سارا دن اور ٹویٹ کرتے ہیں اردو میں انہوں نے کہا جو کہہ لو انہوں نے ایڈریس کیا ہے صرف جس طرح اگل دن فاکس کے اوپر بھی انہوں نے بلندر مارے اور یہاں بھی انہوں نے بلندر مارے میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی بچہ اگر تھوڑی سی اکل کرائی تو اس کو گوگل سے ٹرانسلیٹ کر کے اپنے مرشد کل تھوڑا تھا اصلی چیرہ بھی بھی اس نے کوئیسٹن کی جو مجھے سب سے زیادہ انہوں نے اسٹرائی کیا انہوں نے کہے جی آپ آرمی کے خلاف ہیں لیکن جب آرمی آپ کے ساتھ تھی آپ یہ وان پیج وان پیج کی سٹوری تھی اس کے بارے میں کیا کہا پھر انہوں نے کہا ہے کہ آپ ایک ریڈیکل تاہر القادری کے ساتھ نکل کے جب آپ دھرنے میں بیٹھے تھے تین آدمی وہاں مر گئے تھے اس کے بارے میں کیا کہا پھر انہوں نے کہا کہ دوزار تیرہ کے الیکشنوں کو آپ نے ڈرائے کیا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ میں نواز شریف کے گھر میں گھوز جاؤں گا تو انہوں نے کہا یہ جمہوریت ہے پھر انہوں نے کہا کہ آپ اسمبلیوں سے نکل ایرلائن دے گئے یہ جمہوری اقتار تھی خان صاحب اس پچیس منٹ کے اندر خان صاحب کا ایک بھی جواز جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا ایک بھی ٹھیک سوال گندم جو آپ چنے دیتے رہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے آخری سوال یہ کیا کہ آپ نے افغانستان کے اندر طالبان کو سپورٹ کیا آپ ان کے طالبان کے سیمپتائزر ہیں آج جو افغانستان کے اندر خواتین کی حالت ہے جہاں پاہ ظلم کر رہے ہیں وہ پورے مار رہے ہیں خواتین کو اس کے بارے میں کیا خیال خان سکتا ہے وہ دی ڈی ڈیو کا انٹرویو ٹیم سیبیسٹین کا آئی اوپنر ہے لیکن افسوس کے ساتھ ہے کہ وہ دیکھیں خان صاحب کا اپنا ڈبل سٹینڈڈڈ کیا ہے کسی اردو چینل پہ بیٹھیں گے تو آئیہ اکراب دو بھائیہ کنستاہین اس زندگی سے بہت اچھی ہے حقیقی ازادی کے لیے دکھ لو گولیاں کھاؤ جیل پھر دو لیکن جب انگلش شہید ہیں یہاں تو شہید بتا رہے تھے اور دوسرا انہوں نے کہتے ہیں جی افغانستان کے اوپر پھلکو کو جواب نہیں دے سکے لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ کسی ویسٹرن جنرلس نے جسٹیفائی کیا اور جو لوگ انگلش سمجھتے ہیں وہ کافی کچھ سمجھ چکے ہوں گے لیکن افسوس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ میرے جو بھائی جو ہے جن کو بھائی ڈزائن انپڑ رکھا جاتا ہے جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ بھائی انگلش آپ کی زبان باہد رہی ہے میں آپ یہاں یہ بھی بتا رہا جاؤں آرزو یہاں پہ ایسے بھی لوگ تھے ہمارے مومنین جو جب گورا یہاں سے گیا ہے 1947 میں یہاں گورا تھا کہتے تھے انگلش پڑھ میں کوفر ہے لاؤڈ سپیکر کوفر ہے چاند پہ جانا جو ہے وہ یہ سارا جھوٹ بھائی مولوی کہتے تھے نا یہ لاؤڈ سپیکر اگر آج سب سے زیادہ یہ استعمال کرتے ہیں اب بات یہ ہے آج بھی اسی طرح ہے مولوی آگے ہیں آرکس پوڑ کے پڑے وہ اب اپنا چورن بیچ رہے ہیں کالا بکرا ریولوشن آنے والا ہے پاکستان میں مجھے اگلے دن کسی نے کہا بھائی بھائی ہم نے تو بھائی میرے دوست تھے یا واشنین ڈی سی میں کوئی بھائی دوست تھے انہوں نے کہا بھائی ہم تو سیٹلائٹ بھیج دیا ہے چاند پہ آپ کیا کر رہے ہیں میں نے کہا میرے چاہیے ہی نہیں ہم تو سیٹلائٹ ہم کیا کریں ہم تو کالے جادو سے چلائیں گے سارا کچھ ہمارے پاس وہ ایسی چیزیں موجود ہیں جو بھارت کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کبھی آپ نے دیکھا کہ دنیا کی ایک اٹامیک پاور جو ہے وہ کالے جادو پہ چلے وہ بکروں پہ چلے کالے بکرے سوچیں گے اس طرح کے میری کلب کبھی دیکھیں کبھی آپ نے 21st century اس century کے اندر جبکہ لوگ اگلے دن میں حران تھا یہاں امریکہ کے اندر انہوں نے ماں کے پیٹ کے اندر جو فیٹس تھا اس کی سرجری کر دی ہے اس کے دماغ کی لیکن دوسری سائیڈ پہ دیکھیں کہ کالا جادو سرچڑ کے بول رہا ہے بنگالی بابے پھیر رہے ہیں امیر المومنی پھیر رہے ہیں اور سارا پاکستان پچیس کروڑ میں سے بیس کروڑ بے فکوب بن کے پھیر رہے ہیں کئی تو ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بڑے بڑے اختیار موجود ہیں آکسپورٹ سے پڑے ہیں کیمری سے پڑے ہیں کولمبیا سے پڑے ہیں ایچی سن سے پڑے ہیں در حقیقت ایک فیشن ہے آرگو میں لاس اس پہ بات کرنا چاہوں گا ایک ایسا یہ ایسا مذہبی کلٹ بن چکا ہے یہ فرقہ ہے باپ قرط ترین ہوگا لیکن اس کے بیوئے بچے اس کے سمپتائزر ہوں گے اور ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ اس کو سپورٹ کرنے سے ساری رشوت حلال ہو جائے گی ہمارے سارے گناہ محب ہو جائے گی یہ دیکھیں کیسا یہ کرنا ہے کیسا کرنا ہے تو سر یہ تو ہمارے یہاں وہ ملک ریاض بھی کرتا ہے نا لوگوں کی زمینوں پر قبضے کرنا لوگوں کو مار دینا اس کے بعد بس ایک وہ لنگر کھول دی ہے اور دسترخان کے نام سے لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں تو شاید وہ سارے پاپ جو ہیں وہ دل جائیں گے لیکن سر یہاں پہ جو گورنمنٹ اس وقت موجود ہے ان سے بھی کچھ ہو تو نہیں پا رہا انہوں نے پیسے تو لے لی ہیں یہاں وہاں سے لیکن ابھی آگے کریں گے کیا بجلی کے جو بل ہیں وہ بھی بڑھنے جا رہے ہیں اور واقعی چیزیں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں کئی لوگوں نے وہ جو دھار ایپ ہوتی ہے موبائل میں کوئی اس سے پیسے لیے اور کئی کیسز وہ بھی سامنے آئے تو اب لوگ کس طرح سے جییں گے اس لیے کہ چیزیں تو اور مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں آرزو ہر پاکستانی میں دکھ کے ساتھ یہ کہوں گا ہر پاکستانی کو ہر چیز کا پتہ ہے کہ ہمیں کون لوٹ رہا ہے ہمیں چلا کون رہا ہے ہمیں آنک کون رہا ہے سب پتہ ہوں کو کیونکہ ہر ایک کے ہاتھ کے اندر سمارٹ فون سارا دن یہ کاروبار ہے لوگوں کا یہ آپ کے دیکھیں آپ کے ٹی وی چینلز کو پر کبھی کوئی بچوں کا پروڑم آپ نے دیکھے کوئی موسیقی کا پروڑم سارا دن مرغوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں وہ کرتے کیا ہے ایک دوسرے کی حالات بتاتے ہیں آپ کا ہر پاکستانی is well educated about the corruption آپ مجھے یہ بتائیں کوئی ایک institution ایسا بتا دیں جو اس وقت accountability کو کے لیے کام کر رہا ہے anti corruption department بھی corruption میں involved ہے national accountability bureau بھی corruption میں involved ہے کوئی ایک ایسی عدالت بتا دیں جس پہ لوگوں کا اعتماد ہو تو پھر اس کے بعد جب سارا کچھ یہ ہوگا تو پھر کون کرے گا وہ کہتے ہیں اس وقت اگر دیکھا جائے کس ہی انسان کے پاس جو پاور میں ہے پاکستان کی مصیبتوں کا حال اس کے پاس موجود نہیں ہاں کر کیا رہے ہیں وہ جو پیسے کی بات کر رہے ہیں آپ آرے ہیں وہ آدھے 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 تو جا چکے ہوں گے آدھے سے زیادہ تو وہ پہنچ چکے ہوں گے لندن دبائیو گارہ یہاں سے لیتے ہیں اصل میں یہ لیتے ہیں لاتے ہی نہیں وہاں سے یہ وہی سے پیسے لیتے ہیں وہی اپنے accountوں میں جمعہ کرا لیتے ہیں یہی تو ویس کی لٹری نکلی ہوئی ہے یہی تو آئیے میں فالوں کی لٹری نکلی ہوئی وہ یہاں سے پیسہ دیتے ہیں یہی رہ جاتا ہے پاکستان تو پہنچتے نہیں لیکن کیا کریں بس یہی دکھ ہے اس میں لیکن ہیں پاکستانی سارے کہنے کو کہنے کو پاکستانی ہے لیکن کاش کہ کوئی آپ کو اصلی پاکستانی کہیں سے کوئی مل جائے ابھی تک مجھے تو نہیں ملا سر یہ پیسہ لینے کے لیے تو ہر کافر کنٹری میں پہنچ جاتے ہیں ابھی تک بہت کم کوئی اسلامیک کنٹری ہیں جنہوں نے پیسے دی ہیں یا تو یہ آئی ایم ایف کے پاس ہوتے ہیں یا چائنا کے پاس ہوتے ہیں یورپ اغیرہ میں یاما مانگر ہوتے ہیں لیکن یہاں پر لوگوں کا جی نارام کیا ہے وہ جو احمد یاز ہیں ان کی کمپنی ہے شیزان آپ کو شاید نام پتا ہوگا اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں جی ان کی کمپنی کے کوئی پروڈکٹ جو ہے وہ سیل نہ ہو دکانوں میں لوگ نہیں رکھ سکتے نہ وہ بیچ سکتے ہیں مطلب یہ چاہتے کیا ہیں عجیب قسم کا انہوں نے محول بنا کے رکھا ہے یہاں پر پاکستان میں خاص دور پر لیکن عرض ہو یہ آج کا پروڈکٹ بلکہ اس سے پہلے بھی کر لیں جب یہاں پہ اسلام آیا ہے آپ کے یہاں پہ جب اسلام لایا گیا ہے یہاں پہ آپ کو میرا مجھ اس طریقے سے آپ آپ کو کنورٹ کیا گیا ہے آپ کو مختلف آپ کو انہوں نے اپنی مرضی کا اسلام سکھا ہے آپ کے فرقے دیکھیں کتنے ہیں آپ صرف احمدیوں کی بات کر رہے ہیں شیعہ دیو بندی واہبی ہیں ایک دوسرے کو پتھروں سے مار رہے ہیں ایک ایک گلی کے اندر آٹھ آٹھ مسجدیں ہیں ایک دوسرے کو پتھر مارتے ہیں ازان شروع ہوتی ہے دو دو گھنٹے ازان ہوتی رہتی ہے نہیں اسلام ہے یہ آپ اور جہاں جہاں سے اسلام شروع ہوا ہے وہاں پہ مسجدیں regulated ہیں وہاں کورنمنٹ خطبہ بھیجتی ہے اس سے ایک لفظ اوپر نیچے نہیں کیا جا سکتا اور وہ سب سے بڑی بات ہے آپ کو وہ پورا مسلمان سمجھتے بھی نہیں ہیں آپ کے لیے تو آپ کو تو سیکنڈ کلاس ہیون سمجھتے ہیں سیکنڈ کلاس آپ سے جتنی نفرت آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ ان میڈلیس کنٹریز میں ہوتی آپ سوچ نہیں سکتے میں تو کئی دفعہ میں دبائی بزنس کرنا چاہتا تھا کبھی ایک میں ایک پروٹو ٹائپ یہاں سے ازان امریکن جا کے میں ایک پروٹو ٹائپ بزنس میں کھولنا چاہتا تھا جب میں نے وہاں جا کے حالت دیکھی جب آپ کو بلاتے ہیں رفیق مسکین غریب کہتے ہیں نفر سے دیکھتے ہیں تو میں نے کہا یاد میں تو اس طرح ڈیلی بیس پہ تو نہیں ان کے ساتھ رہا سکوں گا یہ آج سے پچیس سال پہلی پرانی بات ہے تو میں تو واپس آگیا تو میں نے کہا نہیں آرہے میں میں کیوں ایک تھرڈ کلاس قسم کا ہیومن بن کے ان کے سامنے آگے پیچھے پہ رہا تو دیکھن یہ کہ افسورت والی بات ہے آپ کو آپ نے در حقیقت اسلام کو بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور زیادہ میں اس حق دیکھیں آپ نے اسلام کی فلاسفی کو چھوڑ کے اس کے ریچولز پہ تو اچھو آگے فلاسفی پہ تو اچھو نہیں ہے فلاسفی تو اگر دیکھی جائے عرضو تو دنیا کے ہر مذہب کی فلاسفی اچھی ہر مذہب پیار کا میسے ہی دیتا ہے بڑوں کو کہتا ہے کہ عزت کرو ہنال کما کے کھاؤ کسی کا دل نہ توڑ ہے کوئی اس پر عمل کرتا وہ یہ بات نہیں کرتا ایک دوسرے کے خون کے بیاسے ہیں بغیر کسی مطلب کے نفرتوں سے بڑے پڑے ہر مذہب دوسرے کے خلاف نفرت یہ دے اس طرح تھوڑی ہوتا ہے ہر مذہب آپ کو ہارمنی پیار سکھاتا ہے میرے خیال میں اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے you cannot be anything you cannot be called human or religious person وہ تو بہت دور کی بات میں سمجھتا ہوں کہ خدا ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ مجھ تک پہنچنا ہے میرے بندوں کے پہنچو سیوہ کر کے آو بندوں کو خوش کرو گے تو میں خوش ہوں گا اگر بندوں کے دل توڑو گے ظلم کرو گے تو how can you achieve a better position in any religion possible نہیں لیکن یہ کہ ہمارے بات مجھتی ہے نا لیکن اس میں عرضوں میں قصور آپ کا آپ کے تعلیم کا اور آپ کے rulers جو ہیں کیونکہ British چلے گئے اب ان کے جو نمائندے تھے ان کے grandkids دیا ruling you اور دوسرا lower middle class کی جو سی ایس افسر کر کے آتے ہیں وہ بدلے لے رہے ہیں آپ سے یہ دو قسم کا طبقے ہیں دونوں آپ کے خلاف ہیں جنرل میسیز کے